آگے بڑھتے ہیں بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ تبلیغی جماعت پر تحمد لگانے والوں کے مو پر تماشا ہے جی ڈی ایس کے نیشنل جنرل سیکرٹری زفراللہ خان نے بینگلورو میں یہ بات کہی زفراللہ خان نے کہا کہ کرونا وائرس کے لیے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ملک بھر میں کوششیں کی گئے لیکن تبلیغی جماعت نے ان کوششوں اور تحمدوں کا جواب صبر اور خاموشی سے دیا یوزیٹین اردو سے خاص گفتگو کے دوران زفراللہ خان نے کہا کہ انشاءال انگیزی اور نفرت پھیلانے والوں کو تبلیغی جماعت کے اخلاق سے سبق سیکھنا چاہیے ابتدا میں تبلیغی جماعت کو ملک بھر میں نشانہ بنایا گیا وہیں ریاست کرناٹک میں بھی اس پورے معاملے پر خوب سیاست دیکھنے کو ملی اب جبکہ بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے چلیے جانتے ہیں کہ اس تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی ایس کے نیشنل جنرل سیکریٹری زفراللہ خان صاحب زفراللہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریاست کرناٹکہ کہ کچھ ہکمرانوں نے بہت کچھ کہا نہیں بلکہ سارے ہندوستان کا میڈیا اور کئی جماعت جیسے کی بی جے پی ہو گیا ہر کسی نے تحمت لگائی نظام الدین مرکز میں ایسا فلانا ڈیمکارٹ کھانا پتہ نہیں کیا کیا اور خصوصی طور پہ مولانا سعظ صاحب کے بارے میں وہ چھپ گئے ہیں وہ ڈر گئے ہیں وہ آنے رہے ہیں لیکن میں سلام کرتا ہوں مولانا سعظ صاحب کو کہ جنہوں نے صبر کے ساتھ اس وقت کام لیا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کرناٹک میں کئی لیڈروں نے اشتیال انگیز بیان دیئے نفرت فیلانے کی کوشش کی فرقہ وارانا سیاست کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے کہا تھا اسی وقت میں نے کہی دیا تھا کہ ایک جماعت کو بدنام کرنا غلط ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ کر چکا لیکن اب چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں دیکھیں اگر مولانا سعظ صاحب پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اگر صبر سے اور سنتی طریقے سے معاف کرتے ہیں تو وہ نظام الدین مرکز کے اوپر بات ہے اگر میں غیرت ہے مسلمان لیڈروں میں تو مسلمان لیڈروں کو سیاسی لیڈروں کو آگے آنا چاہیے نہ کہ یہ ایک پارٹی کا یہ ایک لیڈر یا زفراللہ خان آگیا یا فلانا خان آگیا نہیں ہے سارے جتنے ہندوستان میں سیاسی لیڈر ہیں سب کو سب ایک پلات فرم پہ آنا چاہیے اکھٹا ہونا چاہیے رائے مشورہ کرنا چاہیے اور ان سب پہ ڈیفرمیشن کیس آنا چاہیے ترہ ترہ کی باتیں ہوئی جماعت کے خلاف اور ترہ ترہ کے الزامات آئیت کیے گئے انجام سچائی کی جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے حق کی جیت ہوئی ہے ایسے الزام دینے والے تو نبیوں پہ بھی دیئے تو ایسے ناکارہ لوگوں کی باتوں کو کہاں دھیان ملے نہ چاہیے آج وہ لوگ افسوس کرتے ہوئیں گے کہ جس جماعت پہ ہم نے الزام اٹھایا تھا جس جماعت پہ ہم نے انگلی اٹھائی جس کو ہم بدنام کرنے کی کوشش کی وہ جماعت نے ہمارے ساتھ میں کس طریقے سے اخلاق سے پیش آئے اگر ان میں غیرت ہے تو وہ اخلاق اس جماعت سے سیکھیں جان تک میں سمجھ رہا ہوں تو یہ تھے زفراللہ خان صاحب جی ایڈی ایس کے نیشنل جنرل سیکریٹری ان کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت نے اس پورے معاملے میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور قانون اور عدالت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس پورے معاملے سے نمٹا ہے کیامرامین محیش کے ساتھ روف احمد نیوز ایٹین اردو بینگلورو